اسلام علیکم گوڈ مارننگ جی کیا حال ہے آپ سب کے یہ دیکھیں ابھی صبح صبح علیشہ کو سٹیشن چھوڑ کے آئی ہوں اور یہ دیکھیں کہ جتنی خوبصورت لگتی صبح تو میں نے سوچا میں ویڈیو بنا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی یہاں بچے ہیں صبح کے سارے چھے آج میری اپورمنٹ کی فیس لیزر کی تو پھر میں نے سوچا آپ لوگ کے لئے بھی ریکارڈ کروں دکھاؤں کی کیسے کرواتی ہوں اور یہ ہے آئیس لیزر ہوتی ہے جو کہ بہت فاس فاس اس کو موو کرنی ہوتی ہے لیزر کو اس کے علاوہ بلکل پین فری ہوتی ہے یہ بھی اور یہ بہت ایفیکٹیو ہے بلکل ہی اس فیس سے آپ کے بال غائب کر دیتے ہیں اس سے پہلے میں نے ڈیفرنٹ لیزر سٹرائی کی ہیں مگر یہ والی سب سے بیسٹ ہے اور لیزر سٹارٹ کرنے سے پہلے فیس پہ صحیح سے الویرہ جل لگاتے ہیں پورے موہ پہ تاکہ آپ کے موہ پہ کوئی جلنے کا نشانہ کیونکہ یہ بہت زیادہ سٹرانگ ہوتی ہیں لیزر اس کی ہر چھے ہفتے بعد میں اس کا پہ ٹاپ اپ کروا لیتی ہوں کبھی آمز کا کبھی فیس کا کبھی لیکس کا تو یہ میرے تو بال اکثر آتے بھی نہیں ہیں اور بہت بہت ہی زیادہ ہلپ پول ہے بیک سے جان چھوڑی آج میں نے کھانا بنایا ہے کریمی مشروم چکن اور اس کے ساتھ سپینچ بھی ڈالی ہوئی ہے میں نے اور ساتھ مشروم سوی ہیں یہ دیکھیں آپ کو مشروم سکھاتی ہوں مشروم بہت ہی تھوڑے تھے گھر پہ تو میں نے جتنے تھے میں نے وہ ڈال دی یہ دیکھیں یہ ٹاما ٹاما ایک نظر آر ہے مشروم مجھے بھیج میں سے ساتھ بوائل رائس ہیں تو یہ دیکھیں میرا چھوٹا پورشن ہے تو یہ کھائیں گے اور انجوائی کرتے ہیں کھانا انجوائی کروں گی ساتھ انجوائی کروں گی ڈنگی آگئی ہے آج نیٹ فلکس پہ ریویوز بتاؤں گی پھر آپ کو کل کچھ لوگوں کا اچھی لگی ہے بٹ میجورٹی کو اچھی نہیں لگی ہے میں نے سنا ہے کہ فلوپ ہو گئی ہے آپ سے ملتی ہوں بات یہ دکھاؤتی ہوں یہ کیا آیا ہے مجھے جس کے ہم نے فرینڈ کا بیبی شاور اٹینڈ کیا تھا پھر اس کے گھر ہم اس کا بیبی دیکھنے گئے تھے تو انہوں نے ہمیں بیبی ہے نٹھائی تو یہ ہے میرا اور آمے کا نام لکھا گیا ہے ساتھیو پرمبالا سپیشل انہوں نے پرسنلائز بنویا ہے اس کو کھولتے ہیں سب سے پہلے کھولتے ہیں کھارڈ یہ انہوں نے بنویا ہے پرسنلائز بیبی کے لیے تو اب اس کو کھولتے ہیں مٹھائی کو پسند کی اندر مٹھائی ہو ویسے تو میں کھاتی ہوں سانم کے صرف لدو مگر یہاں بھی اچھی ہوا ہے میں کھول کے دکھا کیا ہاں جی باز زبردست تینکیو سو مچ او جالا تینکیو بہت مزیگی لگ رہی ہے اگلی صبح پر ہم بچوں کو سکول ڈراب کر کے ساری ماں اور امی ہم سب لوگ فرنٹ کی طرف آگے تو اس نے ہم سب کے لیے گیلنٹنز بریکفاس رینج کیا ہوا تھا اور بہت ہی مزے کا اس نے ناشتہ ریڈی کیا ہوا تھا پیاری اس نے اور اس کی بیٹی نے ہی ڈیکوریشن کی ہوئی تھی ہم رکیوں کے لیے اور بہت ہی زبردست قسم کا ٹرکش بریکفاس تھا نورمل بریکفاس نہیں اس نے رکھا ہوا تھا اس نے سمتنگ یونیک کیا رکھا ہوا تھا اور بہت ہی اچھا ایڈیا تھا سب کو بہت اچھا لگا بہت مزہ آیا اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ٹرکش کے بریکفاسٹ ہوتی ہے نا وہ سب ورائٹی رکھی ہوئی تھی اس نے تو مجھے تو کھتنی چیزوں کے نام بھی نہیں آتے تھے اس نے اُس دن بتائی بھی ہے مگر یہ تو شاک ہیو کا جو میں نے بھی کھنے بنایا تھا اس نے لابا ان کی فیمز بریٹ تھی اور ان کی فیمز سوس تھی اور یہ بھی کچھ پوف پیسٹری کا ڈریس تھی یہ کپککک اس کی بیٹی نے بنایا ہے کہ بہت ہی مزے کے تھے اور یہ چیز بہت بہت مزے کر تھا یہ ان کی سپیشل آلیف تھی سوس تھی اور ان کا جو کیکمبر سالیڈ ہوتا ہے وہ بہت سفر دست تھا تو ہر چیز بہت ہی مزے کے پی اور بہت ہی مزے کے پی اور بہت ہی مزے کے پی اسلام علیکم کیا چلے ہیں ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں ملا آپ سے اسلام کرنے کا تو میں ابو کر رہی ہوں اور ابھی بس آئی ہوں اپنے ایک فرنڈ کی طرف سے اس نے ہمیں گیلنٹائن ڈے ارنج کیا ہوا تھا ہم گرلز کے لیے کہ ہم سب کے لیے گیلنٹائن کے لیے لنچ ارنج کیا ہوا تھا اور یہ دیکھے رہا تھا تین دفعہ سبا میں نے ڈرسز چینج کیا اور یہ پھر جوز کیا پہلے ایک سلک والا نکالا بس آمین نکالا وہ بہت سمپل لگ رہا پھر میں نے فائنل میں نکلتے ہیں بس مجھے یہ نظر آیا تو میں نے یہ پہنی یہ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا پرنٹی پپری تین پارٹی میں میں نے پہنا تھا یہ والا ڈرس تھا لانگ شوٹ اور ٹراؤزر کے ساتھ تو خیر اچھا تھا مزہ آیا بہت اچھا رہا کچھ گلت نہیں آسکی کیونکہ یہاں پہ جو بچوں کا سکول آف تھا ہم لوگوں کے بچوں کا اس ویک میں تھا یہ آج لازٹی تھی اور ان کے چھوٹی کی اور کچھ گلتے ہیں ان کے چھوٹے بچے تھے وہ بچے چھوٹی نہیں آسکتی تھی تو اسی لئے جو جو آئی بل تھا وہ آگیا جو نہیں آسکا مگر چلے کوئی نہیں انشاءاللہ نیکس میں ایسی گذرنگ ہوتی رہتی ہیں اور یہ دیکھیں میں نے اس دن کے پاس اپنے کرلز کی ہوئے ہیں ویلنٹائنز ڈے کے پرس و مینس ڈے کے اور یہ پیتا کیسے ہیں رفز ہے میں نے چلا لیا آج اوالی ہو رہا تھا ہوں گی لنڈن کے لئے نکلنا ہے ابھی بچیسی گھر آئیوں اتنا گند مچا ہوتا وہ سارا فٹ افٹ اٹھی اب کیا ہے اب مجھے جانا ہے سیٹی سینٹر ایک کام سے اور کل کی کوشتیاریاں کرنی ہیں کچھ چیزیں رہنی ہیں تو بس اب یہ کام کر کے ابھی ہی ہوگیا سوائی کا جمعی کے گھر آجیں کے چار پندر سے جمعہ کا ٹائم ہے تو سب بھی اکھٹے ہوں گے تو بس انشاءاللہ اب یہ کام آپ نے کرتی ہوں سیٹی میں مووی بنا سکی کلوں کی بنا بھاگ دوری سیٹی میں بھی تو پھر انشاءاللہ آپ سے میں ملوں گی تھوڑ دے بعد یہ دیکھیں جی ابھی ڈنڈ سے ہو کر آئیوں اور یہ جانے سے پہلے کا گند ساتھ پیکنگ ہو رہی ہے اور یہ سارا صفائی کرنی ہے کل آمی نے یہاں پہ بوائز کو انوائٹ ہی آگیا سب وہ ایک ایک ڈش لے کر آ رہے ہیں اور یہ ہے میرا باندر جائے جائے شاہی شاہی میک اپ پہ بھی ہر جگہ مس لگا ہوئا ابھی بچاکی جو کپریہ تا رہے ہیں وہ ہیں کیئے ہیں میں نے ابھی ساتھ ساتھ پیکنگ کروں گی پہلے سارے مس مٹوں گی اب اس کے بعد پہ پیکنگ سٹارٹ کروں گی جان کو بڑا شوک ہو رہا ہے پارسل کھولنے کا جلدی نہیں کھولے جان کھلی مجل سے فائی کرنی ہے چلنجی کار کھایا ہے ہیپی یہ آپ کیلئی آیا ہے اس دن پہ شام کو جمعہ کا دن تھا تو امی کی طرف آئیتے اور امی نے کسی کی دعوت دینر ارنج کیا ہوا تھا ایک فینلی فرنڈز ہیں اور اس سے پہلے پہر ایک اور فرنڈ آگی تھی ملنے تو اس کے لئے پہلے چاہے کسمان ریڈی ویڈا کیا تھا پھر بعد میں ڈینر ویڈا لگا تھا تو اچھا رہا مزہ یا مٹے گھر کے کھانے تو بیسی بہت مزے کی ہوتے ہیں آج میں آپ لوگوں سے نا ایک بہت ہی ایک ٹاپک پر بات کروں گی وہ ہے مایوس مایوسی ایک کفر ہے اور ہم میں بہت سے لوگوں سے ایسے ملتی ہوں جو کہ کبھی کسی مشکل میں اگر کبھی ہوں یا کچھ ایر بھی زندگی میں ان کو پرابلم سامنا کرنا پڑتا وہ فوراں اپنی زندگیت سے مایوس ہو جاتے ہیں بے شک وہ صحت کے لحاظ سے ہو یا فینینشل اجسالات سے ہو جن لوگوں کو اللہ پر یقین ہے نا وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گی کیونکہ ہر مشکل ہر پرشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے جو کہ ہمیں وقتی طور پر وہ لگتا ہے کہ ایک ہماری زندگی میں ایک مشکل ہے خریگاری ہے مگر وہ مشکل نہیں ہوتی ہیں وہ ہمارے فیوچر کیلئے ایک آسانی ہوتی ہے جو اللہ نے لکھی ہوتی ہے تو ہمیشہ اللہ پر یقین رکھا کریں ہمیں کچھ عرصے میں اس کا جو وہ بھولائی ہوتی ہے اس مشکل کے پیچھے وہ ہمیں کچھ عرصے میں وہ نظر آتی ہے میرے نے بھی اپنی زندگی میں بہت اتار چراؤ دیکھے ہیں فانینشری بھی ہر لحاظ سے تو میں بھی مگر میں کبھی مایوس نہیں ہوتی میرا اللہ پر کامل یقین ہوں میں ہمیشہ یہ سوچ نہیں ہوں اپنے دل میں کہ آج اگر مشکل ہے تو اس کی آسانی ہے اس کی بھلائی کیا ہے جو کہ مجھے کچھ عرصے میں پاک کی پتہ چلتی ہے اسی لئے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بھی بھولوں گی کبھی بھی مایوس نہ ہوا کریں صرف اللہ سے دعا کیا کریں کہ وہ بھی جو بھی مشکل ہے آپ لوگوں کی ہے وہ جلدی ختم ہو دعا میں بڑی طاقت اور وہ تو کہتا ہے رب ذات کے مجھ سے مانگا کر دل کھوڑ کے مانگے تو چلیں آئے ہاں آپ کو لو میرا چھوٹا سا بلوگ پسند ہے تو اس کو لائک شیئر کمنٹ زیور کیجئے کا چینل سبسکرائب پر امد ملیے گا ملتے ہیں اگلے بلوگ میں اللہ حافظ